کیسے ہیں دوستو، یہ تائیوان کا چھوٹا سا جزیرہ ایک نیم آزاد ریاست ہے جس کے چاروں طرف بلکہ چھے اطراف میں چین جیسی بڑی عالمی طاقت نے جنگی مشکیں، ملٹری ڈریلز ابھی مکمل کی ہیں۔ ہزاروں میزائلز، راکیٹز، جنگی جہاز اور بیٹل شپز پوری گنگرج کے ساتھ اپنی طاقت دکھا کر گئے ہیں۔ چار اگست سے سات اگست تک، فور ٹو سیون اگست تک یعنی چار دن تک جاری ان ملٹری ڈریلز کا ہر لمحہ دنیا نے اس خوف سے دیکھا ہے کہ کسی بھی وقت ایک میزائل، چینیز میزائل تائیوان کی سرزمین پر گرے گا اور دنیا یوکرین کے بعد اس سے بھی بڑے ایک بہران میں گھر جائے گی۔ اب دیکھیں کہ ان ایکسرسائزز میں، ان ملٹری ڈریلز کے دوران درجنوں چینی میزائلز تائیوان میں گرے تو ہیں لیکن زمین پر نہیں گرے۔ تائیوان کے تیریٹوریل وارٹرز میں گرے ہیں، اس کی سمندری حدود میں گرے ہیں، خشکی سے چند نارٹیکل مائلز کے فاصلے پر۔ اتنی سی بات تائیوان اور ان کے اتحادی امریکہ نے اگنور کر دی ہے۔ سو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن ان چار دنوں میں بلکہ اس سے کچھ دن پہلے اور کچھ دن بعد تک تائیوان کے مچھیرے بے روزگار رہے، جزیرے کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، تائیوان کی نیوی بلکہ پوری فوج ہی ہما وقت الارٹ رہی۔ اس کے ایسٹ میں مشرق میں امریکی بحری بیڑا بھی خردبین لگا کر ایک ایک لمحے کا جائزہ لیتا رہا۔ لیکن چینی مشکیں اپنے وقت پر مکمل ہو گئیں پورا من طریقے سے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ تائیوان کا کتنا بڑا نقصان ہوا لیکن ان ڈرلز کے دوران اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ اس میں ڈاٹس نکتے جو ہیں یہ وہ جہاز اور کشتیاں ہیں جو ہما وقت تائیوان آ جا رہی ہوتی ہیں، کچھ مچھیروں کی، ماہیگیروں کی، کچھ سیاہوں کی اور زیادہ تر تجارتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ تو ان چار روزہ مشکوں کے دوران یہ سارا کاروبار اچانک بند کروا دیا چائنیز ملٹری نے۔ بلکہ چینی حملے کے خوف میں یہ کچھ دن بعد پوری طرح کھل سکے۔ یہ مشکیں اس وقت شروع ہوئیں جب امریکہ کے بیاسی سالہ ایٹی ٹوئیئرز اولڈ سپیکر نینسی پولوسی نے چار ملکی دورے کے دوران اچانک غیر اعلانیہ طور پر اپنے جہاز کو موڑ کر تائیوان میں اتار دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نینسی پولوسی کے مند میں ایسی کیا سمائی کہ اس نے دنیا کی چیخ نکلوائی۔ دوہائی محترمہ دوہائی۔ اس میں بتایا گیا کہ امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی سپیکر نینسی پولوسی انڈو پیسفک ریجن کے دورے پر جا رہی ہیں۔ یہ انڈو پیسفک ریجن ایشیا کا وہ ریجن ہے جو پیسفی کوشن سے بحر القاہل سے لگتا ہے۔ آپ تصویر میں یہ ریجن دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ساتھیوں ان کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق سپیکر کے دورے کا مقصد اکنومک کوپریشن اور ڈومیسٹک گورنمنٹس کو امپروو کرنے میں تعاون کرنا تھا ان چار ملکوں میں۔ اس کے لئے انڈو پیسفک ریجن کے جن چار ملکوں میں انہیں جانا تھا جن کے نام لکھے تھے وہ پریس ریلیز میں واضح طور پر منشن تھے۔ یہ ممالک جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور اور ملائشیا تھے۔ ان میں کہیں بھی تائیوان کا نام امریکہ نے افیشلی نہیں لیا تھا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس پریس ریلیز سے بہت پہلے امریکہ سے ہی افواہیں اٹھنے لگیں تھی کہ نینسی پولیسی اگلے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی ممکنہ امیدوار ہو سکتی ہیں اور وہ شو اف پاور کے لیے تائیوان بھی جا سکتی ہے۔ پھر اپریل میں ہی جاپان میں فیوجی نیوز نیٹورک نے سب سے پہلے یہ خبر لیک بھی کر دی۔ کسی امریکن ذریعے سے نینسی پولیسی اپنے چار ملک کی وزٹ میں تائیوان میں بھی رکھیں گی۔ غیلبر وہ امریکی ووٹرز کو انسپائر کرنے کے لیے ایسا کر سکتی ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا اور کہا جانے لگا۔ اس کے بعد تو پھر دوستو الجزیرہ انگلیش سمیت عالمی میڈیا کے باقی حصوں میں بھی یہی خبریں چھپنے لگیں کہ تائیوان کے وزٹ کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں چین کیسا رییکشن دے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں تھا کہ اگر وہ تائیوان میں رکھتی تو یہ پچھلی تین دہائیوں میں تقریباً پچیس سال میں پہلی بار تھا کہ کوئی حاضر سروس اتنا عالی امریکی عہدے دار تائیوان کا پھر وزٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھئے کہ چین کو تو پہلے سے ایسی انٹیلیجنس اور میڈیا اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ امریکہ اس کے علاقے میں شرارت کرنے والا ہے۔ نہیں مل رہی تھی تو اپریل میں تو ویسے بھی خبریں لیکھ ہو گئیں تو یہ راز راز نہیں رہا۔ سو چین نے اس پر کیا ردے ماں دیا؟ چین نے دوستو اسی وقت سخت ترین الفاظ میں امریکہ کو دھمکی دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کھلے الفاظ میں امریکہ کو وان کیا کہ اگر ننسے پولیسی نے تائیوان کا وزٹ کیا تو اس کے بہت سیریس کانسیکونسز سنجیدہ نتائج ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی میڈیا کے لیے کہا ان کے سامنے کہا کہ ایک ارب چالیس کروڑ عوام کے تحفظات سے چینی صدر شی جی پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی آگ سے کھیلنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں آگ سے کھیلنے والے بسم ہو جاتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ چین کے اس واضح اور کلیر پیغام کو سمجھ گیا ہوگا۔ لیکن اگر نہیں سمجھا تو ہم کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ننسی پولیسی تائیوان آئیں تو پیپلز ریلبریشن آرمی یعنی چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہے گی۔ وہ کیسے جواب دے گی دوستو یہ اس وقت وزارت خارجہ نے واضح نہیں کیا۔ مگر جو الفاظ انہوں نے کہے وہ ہو بھو چینی وزارت خارجہ کی انگلیش ویب سائٹ سے ہی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہیں اور اردو ترجمہ بھی قریب ترین۔ ویسے اب آپ خود ہی بتائیں دوستو کہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اور کیسے چین امریکہ کو بتائے کہ ہم امریکی قدم اپنے متنازعہ جزیر تائیوان پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور وہ بھی ایسا جزیرہ جسے چین صدیوں سے اپنا حصہ مانتا ہے۔ انیس سو انچاس سے نائنٹین فورٹین نائن سے وہاں ایک آزاد حکومت تو قائم ہے لیکن چین اسے تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس جزیرے کو اپنا حصہ گردانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ اس کو دوستو چند دلچسپ تصاویر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چین آخر اس وزٹ کی اتنی شدید مخالفت کیوں کر رہا تھا۔ اس تصویر میں یہ تو موازے تونگ ہیں آپ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملائے جو شخص ہیں یہ چانگ کائشک کھڑے ہیں۔ کبھی یہ دونوں اتنے دشمن نہیں تھے۔ چانگ کائشک چینی فوج میں آفیسر تھے اور ماؤ ایک کیمونسٹ لیڈر تھے۔ چالیس کی دہائی میں فورٹیز میں چانگ کائشک نے چین میں جاری طویل خانہ جنگی کو ختم کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ بھی بنائی جس نے پورے چین کو ایک گورنمنٹ کے نیچے جمع کر لیا۔ انہوں نے تو منگولیا کو بھی اپنے انڈر لینے کا دعویٰ کیا۔ وہ کہ یہ پوری طرح چین کو ان سب علاقوں کو اکٹھا نہیں کر پائے لیکن ایک نومنل سی گورنمنٹ انہوں نے قائم کر لی۔ جس نے اب اپنا انفلوئنس رفتہ رفتہ بڑھانا شروع کرنا تھا۔ دس سکتوبر انیس سو تنتالیس نائنٹین فورٹی تھری میں چانگ کائشک اس نیشنلسٹ گورنمنٹ کے چیئرمن بھی منتخب ہو گئے۔ یہ دوستو مغربی طاقتوں کے قریب تھے چانگ کائشک امریکہ اور یورپین پاورز انہیں سپورٹ بھی کرتی تھیں۔ تاہم چین کی کیمنسٹ طاقتیں موزے تنگ کی کمان میں اب ان سے لڑنے لگیں تھیں۔ ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ تصویر دوستو دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ چیئرمن ماؤ نے چانگ کائشک کی حکومت کو چیلنج کر دیا اور ایک کیمنسٹ چین قائم کرنے کے لیے پہلے سے جاری جنگ انہوں نے بہت تیز کر دی۔ اب یہ ہوا کہ انیس سو اٹالیس نائنٹین فورٹی ایڈ تک ماؤ کے کیمنسٹ جنگجو ہر جگہ چانگ کائشک کے خلاف جیتنے لگے اور جیتے گئے اور آخر کار چانگ کائشک کو فیصلہ کن شکست ہو گئی۔ چانگ کائشک اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر فرار ہو کر اسی جزیرے تائیوان میں جہاں یہ نمسی پلویسی کا ایشو بنا ہوا ہے یہاں وہ آگ ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی حکومت ریپبلک آف چائنہ کے نام سے قائم کر لی اور دنیا کو پیغام دیا کہ اصل چین یہ ہے مین لینڈ چائنہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے اور ہم جلد ہی اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اس کے جواب میں موزے تونگ، ماؤ جو تھے، چیرمن ماؤ ان کی کیمنسٹ پارٹی نے مین لینڈ چائنہ پر پیپلز رپبلک آف چائنہ کے نام سے اپنی حکومت بنا لی۔ کیمنسٹ پارٹی نے اسی دن سے اپنا مشن نمبر ون یہ ڈیکلیئر کیا کہ وہ پورے چین کو ہر صورت میں یکجا کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ یعنی تائیوان سمیت تمام جزیروں اور ان علاقوں کو جو اب ان سے چھن گئے ہیں ان کو واپس چین میں شامل کریں گے یونیفکیشن کریں گے۔ پھر اسی عظم کو کیمنسٹ پارٹی نے ہر اہم موقع پر دہرایا۔ سکول سلیورز سے لے کر قومی تہواروں تک ہر جگہ چین اکٹھا ہوگا یونیفکیشن وغیرہ کے جو بھی اس کے چینی الفاظ ہوں گے اس کی گونج عام سنائی دینے لگی۔ ابھی پچھلے سال جولائی میں جب کیمنسٹ پارٹی کا سوما اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی صدر شی جی پنگ نے کہا کہ تائیوان کا معاملہ حل کرنا اور چین کو ایک بار پھر اکٹھا کرنا چائنیز کیمنسٹ پارٹی کا تاریخی مشن ہے۔ یہ ایسا مشن ہے جس سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہی بات دوستو آپ جان چکے ہیں کہ تائیوان کی چیانگ کاشی بھی کہتے رہے ہیں کہ چین دو نہیں ہے ایک ہے۔ یعنی انہوں نے تائیوان میں اپنی حکومت بنا کر آزادی کا فوری اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک طرح سے یہی دوستو ان کے غلطی ثابت ہوا اور تاریخی طور پر ون چائنہ کے حوالے سے چائنیز کیمنسٹ پارٹی کا موقف مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اسی کمٹمنٹ کو کہ چین دو نہیں ایک ہے اسی کو ون چائنہ پولیسی کہا جاتا ہے۔ میل لینڈ چائنہ کی فورن پولیسی کا کارنر سٹون یہی ون چائنہ پولیسی ہے۔ آپ چین سے ڈیل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ ون چائنہ پولیسی کو نہیں مانتے۔ سو دوستو یہ وہ مختصر کہانی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چینی حکومت تائیوان کے معاملے پر اتنی سنجیدہ کیوں ہے اور کیوں نہیں چاہتی ہی کہ کوئی امریکی، حکمران امریکی، آلا ہوتے دار یہاں کا وزٹ کرے۔ آج تک ویسے صرف ایک امریکی صدر نے تائیوان کا وزٹ کیا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آئیزن ہاور تھے جنہوں نے انیس سو ساٹھ، نائنٹین سکسٹی میں چینگ کائشک کے ساتھ تائیوان کے معاملے پر اظہار یکچہتی کیا تھا۔ مگر یہ وہ وقت تھا جب ابھی امریکہ اور چین کے تعلقات ہی قائم نہیں ہوئے تھے، صفارتی تعلقات نہیں تھے۔ پھر یہ وہ وقت تھا جب چین ابھی غربت کی اندھی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، کلچرل ریولیشن اور انجیا سے دوسرے اقدامات کے نام پر چین میں کروڑوں لوگ مارے جا رہے تھے۔ کہت الگ پھیل رہا تھا تو اس دور میں ایک امریکی صدر آئیزن ہاور ہی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر صرف ایک دفعہ ہی امریکی سینئر رہدہ دار انیس سو ستانوے نائنٹین سیون میں تائیوان کے وزٹ پر اور آئے تھے۔ یہ ریپبلکن پارٹی کے ہاؤس سپیکر نیوٹ گینگریش تھے۔ ان کے بعد کسی ہائی لیول امریکن نے آج تک تائیوان کا وزٹ نہیں کیا۔ تو ہم دوستو واپس آتے ہیں آج کل کی ڈویلپمنٹ پر۔ منسی پولیسی نے جولائی کے آخری دنوں امریکہ سے پرواز کرتے ہوئے اپنے جزیرے ہوائی اور پرل ہاربر پر اپنے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پھر یہاں سے پرواز کرتے ہوئے انہوں نے یکم آگست کو ملیشیا کی سرزبین پر قدم رکھا۔ وہاں سے ساتھ ہی سنگاپور اور پھر دو آگست کو بغیر اعلان کیے وہ اچانک تائیوان میں پہنچ گئے۔ اس کے لیے نمسی پولیسی کو ایک لمبا چکر لینا پڑا کیونکہ ساؤتھ چائنہ سی اور اس کے اردگرد کا علاقہ چینی ملٹری انسٹالیشن سے بھرا پڑا ہے۔ تو کسی بھی ملٹری کانفلکٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راؤنڈ ٹرپ لیا اس کے لیے تین گھنٹے اضافی لگے انہیں زیادہ لگے پھر ملائشیا سے انڈونیشیا کے ہزاروں جزیروں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اور فلپائن کے پیچھے سے ایک لمبا چکر کاٹ کر منگل دو آگست کی رات کو وہ تائیوان کے کیپٹل سٹی تائی پہ پہنچی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں چین نینسی پولیسی کے صرف وزٹ پر ہی دھمکیا دے رہا تھا تو اب یہ ہوا کہ سپیکر پولیسی نے دورہ بھی یہاں پر سب سے لمبا اسی جگہ کا کیا۔ یعنی دو دن کا دورہ کیا انہوں نے تائیوان کا۔ یہ ملائشیا اور سنگاپور جہاں سے وہ ہو کر آئی تھی ان دونوں سے طویل وزٹ تھا۔ امنیکی سپیکر نے اپنے دورے میں تائیوان کو دنیا کی سب سے بڑی آزاد سوسائٹیز میں سے ایک بہترین سوسائٹی کہا۔ پھر انہوں نے امریکہ کے اس عظم کو بھی دورایا کہ ہم تائیوان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور یو ایس ایو کو تائیوان سے دوستی پر ہمیشہ فخر رہے گا اور فخر ہے۔ دوستو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نینسی پولیسی بہت جونئر کانگرس وومن تھی تو انہوں نے بیجین کے تینمن سکوئر پر چائنہ میں ایک بینر لہر آیا تھا جس پر لکھا تھا کہ جمہوریت کی خاطر یہاں مارے جانے والے بہادر چینیوں کو سلام۔ دراصل تینمن سکوئر پر چینی حکومت نے 1989 میں جمہوریت کے لیے احتجاج کرنے والوں پر ٹینک چڑھا دیئے تھے۔ ان جمہوریت پسندوں میں سے بہت سونے پھر ہانگ کونگ میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ ہانگ کونگ جو چین کا حصہ ہے اس وقت چین کا حصہ نہیں تھا بلکہ برطانوی کنٹرول میں تھا۔ تو نینسی پولیسی انہی جمہوریت پسندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہانگ کونگ آئی تھی۔ وہاں سے انہیں چین کے جمہوریت پسندوں نے ہی ایک احتجاجی پینل دیا تھا جسے وہ اپنے سامان میں چھپا کر پھر چین میں تانمن سکوئر تک آئیں۔ یعنی چین میں اور یہاں آ کر بطور احتجاج اسے لہرایا بھی انہوں نے۔ نینسی پولیسی اس وقت اکسٹھ سال کی آج کے حساب سے دیکھیں تو نوجوان تھی کیونکہ اب تو بیاسی سال کی ہیں۔ تو جب انہوں نے بینل لہرایا تھا تو چینیز پولیس جو قریب ہی موجود تھی وہ بھاگ کر آئی اور انہوں نے بینر چھین لیا اور نینسی پولیسی کو تھوڑا بہت کھینچ دانکے انہوں نے پھر تھوڑی بات چھوڑ دیا۔ لیکن زبردستی ہٹا دیا گیا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تائیوان کا یہ حالیہ دورہ نینسی پولیسی کا ایک ذاتی جذباتی نوستیلجک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی شہرت پوری دنیا میں بہرحال پھیلانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ کیا اس سے پہلے آپ ان کا نام جاتے تھے؟ یقینا نہیں۔ اور اپنی کمیونٹی میں بھی وہ یعنی امریکہ میں جہاں مبہینہ طور پر انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو وہ ایک نڈر لیڈر کے طور پر جانی جانے لگی ہے۔ یہ ان کو فائدہ ہوا ہے۔ تو خیر اب جیسا کہ یہ انچاہا وزٹ ہو گیا جس کا چین اور دنیا کو پہلے سے اندیشہ تھا تو چین نے فوراً اپنا رتے مل دیا۔ انہوں نے پانچ اپتابات فائیو سٹیپس فوری لیے جن میں امریکہ سے کئی بہت اہم قسم کی میٹنگز جو ہونا تھی ان کو چائنا نے منسوخ کر دیا کینسل کر دیا۔ اس کے علاوہ چین نے فوری طور پر تائیوان کے چاروں اطراف میں جیسا کہ اب نقشے میں دیکھ رہے ہیں چھے مقامات پر جنگی مشکیں شروع کر دی۔ ان ملٹری ایکسرسائزز کے لیے، ملٹری ڈریلز کے لیے خاص طور پر ایسے مقامات چنے گئے جہاں سے میزائل بھی تائیوان کے سمندری حدود میں گرے ہیں اور تائیوان کی آبادی کو جنگی مشکوں کی گھنگرد مسلسل سنائی دیتی رہے۔ خوف میں وہ لوگ مبتلا رہے ہیں۔ پھر دوستو تائیوان چھوٹا سا جزیرہ ہونے کے باوجود چین سے ابھی پچھلے سال تک 328.3 بلین ڈالرز کی تجارت کر رہا تھا۔ جس میں تائیوان ہی فائدے میں تھا یعنی وہ چین کو زیادہ ایکسپورٹس کرتا تھا۔ مگر اس وزٹ کے بعد چین نے تائیوان کی فائدہ مند ایکسپورٹس میں سے کئی پر کرونا وائرس کا الزام لگا کر پبندی لگا دیا۔ ان میں مچھلیاں، فروزن، سی فورز، فروٹس اور کنسٹرکشن مٹیریلز، سینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گریٹ گیم میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے چینی ہیکرز اپنی حکومت کی مدد اور مدد کے بغیر بھی ایک مشن اور کاروبار سمجھ کر ہیکنگ کرتے ہیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے۔ اب تائیوان اور امریکی اداروں کے ان محکموں پر ہیکرز کے بہت سے حملے بھی ہوں گے جن سے چین کو کارامت معلومات مل سکتی ہوں گی کہ اس دورے میں کیا کچھ تیہ ہوا، کیا باتیں ہوئیں یا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ چین یہ کرتا ہے۔ اور یہ کیسے کرتا ہے؟ امریکہ چین کے خلاف پھر کیا کرتا ہے؟ اس پر آپ ہمارے یہ وی لوگز دی گریٹ گیم کے ضرور دیکھیں۔ یہ انسائٹ ہے۔ تو دوستو نینسی پولیسی کے وزٹ سے تائیوان کے پریزیڈنٹ اور نینسی پولیسی کو تو اپنے اپنے ملکوں میں سیاسی فائدہ پہنچا لیکن جزیرے کے مسائل حل ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔ چین اور تائیوان میں تلخی بڑی ہے کم نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور تائیوان میں بھی بہت سے مخالفین نینسی پولیسی کے وزٹ کو غیر ذمہ در آنا حرکت کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب سے یہ وزٹ ہوا ہے تینوں پارٹیوں کے، امریکہ، چین اور تائیوان سب کے خدشات آگے کی طرف چلے گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں۔ تینوں اپنی اپنی جگہ مزید خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ان تینوں کے خوف کیا ہیں؟ تائیوان کو تو ظاہر ہے یہی خوف ہے کہ جس طرح روس نے یوکرین کے قریب بیلا روس میں جنگی مشکیں کرتے ہوئے اچانک اس پر حملہ کر دیا تھا۔ تو کہیں چین بھی ایسا ہی نہ کر دے۔ کیونکہ روس کے اٹھائیس فروری کے حملے کے بعد سے اب تک یوکرین اپنا کافی سارا ایسٹرن اور سودرن ریجن بہرحال روس کے ہاتھوں کھو تو چکا ہے نا۔ سو تائیوان کا یہ خوف اور بھی بڑھ گیا ہے کہ چین تائیوان کی بڑھتی ہوئی عالمی مدد دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت اس پر مزید پابندیاں لگا کر جنگی اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو چین بھی ڈرتا ہے کہ امریکہ جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، انچ بائی انچ کر کے ون چائنہ پولیسی کو سبوتاز کرتا جا رہا ہے، اس کے معانی تبدیل کرتا جا رہا ہے، باقی دنیا بھی اسی راستے پر چل نکلی تو اس کی ون چائنہ پولیسی تو تباہ ہو جائے گی، دھری کی دھری رہ جائے گی۔ چین کے خیال میں اگر اس وقت تائیوان کو چین کے ساتھ شامل کرنا یعنی یونیفکیشن آف چائنہ کرنا ممکن نہیں چین کے لیے تو یہ صرف اس لیے ہے، یعنی رکاوٹ اس میں جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ امریکہ تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو چین کے خیال میں تائیوان کو اپنے ساتھ شامل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سو امریکہ اور امریکہ کی شہ پر باقی دنیا کے تائیوان سے قربت چینیز کیمنسٹ پارٹی کو اس خوف میں لے جاتی ہے کہ جانے چین کبھی ایک ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ بس یہی چین کا ڈر ہے اور یہ ڈر نینسی پولیسی کے وزٹ کے بعد بڑھ گیا ہے۔ پھر دوستو چینی کیمنسٹ پارٹی کا اہم ترین بیسویں اجلاس ٹونٹیتھ پارٹی کانگرس اگلے دو تین ماہ میں ہونے والی ہے۔ اس میں چینی صدر شی جی پنگ جو کہ اس وقت پارٹی سربراہ بھی ہیں وہ تیسری دفعہ بھی سربراہی لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی رکن تین بار سربراہ نہیں بنا۔ ایسے میں صدر شی جی پنگ کو بہت خدشہ ہے کہ امریکی سپیکر کے وزٹ کا انہوں نے اگر مو توڑ خطر خواہ جواب نہیں دیا تو پارٹی کانگرس میں ان کی حمایت کم ہو سکتی ہے۔ اور اگر انہوں نے زبردست جواب دیا تو ظاہر ہے ان کی حمایت اوپر اٹھے گی کہ دلیر لیڈر ہیں۔ سو وہ اس خدشے کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور جواب دیں گے۔ جیسا کہ جنگی مشکہ انہوں نے فوری شروع کر دی تھی۔ لیکن آپ دیکھئے گا کہ آگے وہ اور بھی سخت اقدامات کریں گے تائیوان کے خلاف۔ تو یہ چائنیز کیمنس پارٹی اور صدر چینی صدر شی جی پنگ کا ڈومیسٹک خوف تھا۔ اب دوستو یقین کیجئے کہ اس ٹرائینگل کے تیسرے اکھلاڑی امریکہ کو بھی یہ خوف ہے۔ جی ہاں جیسے لوڈ ٹرائینگل ہوتی ہے ایسے ہی یہ فیر ٹرائینگل ہیں۔ امریکہ کا خوف یہ ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر کسی بھی وجہ سے حملہ کر دیا تو امریکہ کیسے جواب دے گا؟ چین نے کسی ایک حصے کو یا تائیوان کے 166 جزائر میں سے آئی لینڈز میں سے کسی ایک پر بھی قبضہ کر لیا تو امریکہ جوابی وار میں کس حد تک جائے گا؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ تائیوان اور امریکہ میں 1955 میں ایک سائنو امریکن ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ وہ جو آپ نے امریکی صدر آئیزن ہاؤور کی تصویر دیکھی تھی کہ وہ 1960 میں تائیوان آئے ہیں تو وہ دراصل اسی سائنو امریکن ایگریمنٹ یعنی تائیوان امریکہ معاہدے کی پانچویں ففت سالگیرہ پر ہی آئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ تائیوان کی آزادی اور سوورینٹی کی حفاظت کرے گا۔ یہ معاہدہ ویسے دوستو جنوری 1989 میں اس وقت ختم ہو گیا تھا جب امریکہ کے مین لینڈ چائنہ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اور وہ اسی شرط پر ہوئے تھے کہ امریکہ تائیوان سے سفارتی تعلقات ختم کر کے ون چائنہ پولیسی کو تسلیم کرے۔ یعنی مین لینڈ چائنہ کی ون چائنہ پولیسی کو جو کہ امریکہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ لیکن تب امریکی کانگرنس نے انیس سو بیاسی میں، نائنٹین ایٹی ٹو میں دوبارہ متفقہ طور پر چھے یقین دہانیاں، سکس اشورنس بھی پاس کر لی تھی۔ یہ چین سے تعلقات کے بنیادی چھے اصول تھے۔ ان میں چوتھا اصول یہ تھا کہ تائیوان کی سلامتی پر امریکہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور پرانے اصول پر قائم رہے گا۔ یہ تھوڑی زیادہ تفصیل میں آپ کو لے جانے پر امید ہے آپ بہر نہیں ہوئے ہوں گے لیکن مائی کیوریس فیلوز یہ تفصیل اس لیے ضروری تھی کہ آپ سمجھ جائیں کہ جو کچھ بھی ہو چکا اس کے باوجود امریکہ تائیوان کے تحفظ والے ایگریمنٹ پر آج بھی قائم ہے۔ امریکہ کا ساتھویں بحری بیڑا جس کا ایڈ کوارٹر جاپان میں ہے وہ یاد رکھے اسی لیے پیسیفی کوشن میں تائیوان کے مشرق میں دہائیوں سے کھڑا ہے۔ اب یہاں دوستو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ تو ابھی نہیں ہوئی لیکن امریکہ تائیوان کی مدد کے لیے کیا کرے گا یا کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ کرے گا کہ اور بھی ڈپلومیٹس اور بھی آلہ اہدہ دار تائیپے بھیجے گا یا اپنے اتحادی ممالک سینئر افسران کو بھیجے گا۔ تائیوان کو اور بھی اسلح ویپنز فروخت کرے گا۔ پہلے ہی پچھلے سات وہ پچھتر کروڑ ڈالرز کا اسلحہ تائیوان کو بیچنے کی ڈیل کر چکا ہے جس پر چین نے بہت شور مچایا تھا لیکن تائیوان کے اخبارات اور امریکی اخبارات بھی بہت خوش تھے۔ پھر دوستو معاملہ زیادہ خراب ہونے پر تائیوان پر اگر چین بہت ہی دباؤ ڈالے گا تو امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ انیس سو پچانوے چانوے نائنٹی فائی و نائنٹی سکس کی طرح تائیوان سٹریٹ جو چین اور تائیوان کے ترمیان پتلی سی سمندری پٹی ہے۔ وہاں سے اپنا ساتھویں بحری بیڑا ائرکرافٹ کیریئر کوئی بھی گزار دے گا تاکہ ایک شو آف پاور ہو جائے کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے اور چین ذرا خبردار رہے۔ اب اگر امریکہ ایسا کرتا ہے یا کرے گا اگر کرے گا تو دوستو واقعی چین کے لیے اور چینی حکمرانوں کے لیے ان کی لوکل سطح پر عوامی سطح پر ان کی مقبولیت کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چین اور امریکہ میں تائیوان کے ایشو پر جنگ ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی نیئر فیوچر میں مستقبل قریب میں ایسا ممکن ہے۔ کیونکہ امریکہ ایک روس یوکرین جنگ ہی نہیں سبھال پا رہا۔ دنیا اس سے بڑے اتنازے کا بوجھ فیلال اٹھانے کے قابل ہی نہیں۔ مغربی ممالک خصوصاً یورپ کی تو چیخیں نکل چکی ہیں۔ سری لنکا جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کا تو دیوالیا نکل گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی ابرتی اکانومی بھی اب سٹرگل کرنے لگی ہے۔ یورو تک ایک ڈالر کے برابر آ چکا ہے۔ پاکستان بڑے مشکل حالات میں آ گیا ہے۔ اگلا سال دوہزار تیس ٹونٹی ٹونٹی تری جو ہے اسے حالیا تاریخ کا دنیا کی ابھی ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں پچھلے بیس پچیس سال میں تو یہ بدترین معاشی سال اسے کہا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کی پریڈکشن یہ ہیں۔ تو ایسے میں اگر امریکہ اور نیٹو نے چین کے ساتھ کسی بھی نوائیت کا سیریس کانفرکٹ شروع کر دیا تو یورپ کا جو تھوڑا بہت ہکا پانی چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ پوری دنیا کا دیوالیا سا نکل جائے گا۔ وہ ملک جو زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کیونکہ ان کی پروڈکس خریدنے والوں میں اب اتنی جان ہی نہیں ہوگی کہ وہ مزید امپورٹس کر سکیں۔ یعنی مجموعی طور پر ساری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہت کم امکان ہے کہ یہ معاملہ فیلحال اگر کنٹرول میں رہا اور اسی طرح چلتا رہا تو کسی بڑے کانفلکٹ کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر بن گیا تو دونوں ملکوں کی تیاری پوری ہے تباہی کی۔ جیسا کہ صدر بائیڈن نے چینی صدر شی جنپنگ سے کہا تھا کہ کسی چھیڑی ہوئی جنگ سے بھی زیادہ بترین جنگ وہ ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے چھیڑ جائے۔ ویسے آپ ایک بات بتائیں چین کی تیاری تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تائیوان بھلا کیا تیاری کر سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا جزیرہ، اتنا چھوٹا کہ اس جیسے دو سو پینسٹھ جزیرے ہوں تو مل لینڈ چائنا بنتا ہے۔ اتنا چھوٹا علاقہ اپنے سے سینکڑوں گنا بڑے حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے بھلا کیا تیاری کیے ہوئے ہو سکتا ہے؟ پہلے خود سوچیں پھر اس ایشو پر ہمارا یہ وی لوگ دیکھ لیں۔ جبکہ یہاں اور یہاں کیسے چین اور امریکہ ایک دوسرے کے راز چوری کرتے ہیں اور روسی صدر پیوٹن کیسے بیرون ملک اپنے مقالف ان کو قتل کرواتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ موسیقی